وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ عَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالی نے اہلِ یهود سے فرمایا کہ تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات نہ کرو جو تم موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے یہ حبیب اللہ ہیں وہ قلیم اللہ تھے یہاں پر یہ وہ بارگاہ ہے یہاں پر انسان اگر سانس بھی لے تو وہ بھی عدب سے لے یہ وہ بارگاہ ہے جس کی تعظیم جس کا عدب خود مالی کے حقیقی ہو کر صحابہ کرام کو سکھا رہا ہے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے حکم ہے کہ ایمان لاتے ہی اس نبی کی تعظیم کرنی ہے پوکیر کرنی ہے اور سب سے زیادہ اس نبی کا عدب کرنا ہے اگر تعظیم اور عدب تمہارے پاس رہا تو تمہارا ایمان سلامت رہے گا یہ وہ بارگاہ ہے اگر تعظیم اور عدب تمہارے پاس نہیں رہا تو پھر سمجھ لینا کہ ایمان بھی تمہارے اندر سے نکل گیا اب اہلِ یہود کی ایک اور جو ان کے اندر برائی تھی اللہ تعالی اس آیہ مبارکہ میں اس کو بیان فرما رہا ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو نو میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اہلِ یہود کیا چاہتے تھے وَدَّا كَسِيرُ مِنَاحْنِ الْكِتَابِ اور چاہتے ہیں کسیر لوگ اللہ فرماتا ہے مِنَاحْنِ الْكِتَابِ اہلِ کِتَاب میں سے یہاں پر مشرقین کا ذکر نہیں ہوا اہلِ کتاب یہود کا ذکر ہو رہا ہے جو تورا شریف کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے یہ لوگ کیا چاہتے تھے لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِي اِحْمَانِكُمْ كُفَّارَوْ کہ کاش کہ تمہیں پھیر دیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے کلمہ پڑھ کر نبی کے سچے غلام ہو گئے تھے اب یہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کو پھیر کر دوبارہ کفر میں داخل کر دیں اور ان کو ایمان سے خالی کر دیں اللہ فرماتا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ اللہ تعالی وجہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں تھا جو ان کے نفسوں میں تھا حسد کی وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ ایمان لے کر اس نبی کے غلام بن گئے ہیں ان کو دوبارہ کفر میں لوٹا دیں کیونکہ ان میں حسد تھا حسد کی وجہ سے یہ خود کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے نبی کے سچے غلام نہیں بن رہے تھے جو لوگ ایمان لے آئے تھے اب یہ چاہتے تھے اپنے حسد کی وجہ سے کہ ان کو یہاں سے نکال کر دوبارہ کفر میں داخل کر دیں اللہ فرماتا ہے من بعد ما تبین لہم الحق اور جب ان کے اوپر حق ظاہر ہو گیا جب ان کے اوپر صاحب قرآن کو بھی انہوں نے دیکھ لیا قرآن پاک کی شان کو بھی انہوں نے دیکھ لیا اور ایمان کا مزہ بھی انہوں نے چک لیا سب کچھ ان پر ظاہر ہو گیا اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ ان کو نکال کر دوبارہ کفر میں لے آئیں اب ایسا نہیں ہو سکتا چنانچہ اس آیت کا شان نزول جنگ اوہد کے بعد جب آپ کو جنگ اوہد میں ناکامی ہوئی تو اہل یہود نے حضرت حزیفہ ابن یمان اور امار ابن یاسیر سے کہا اگر تم سچے ہوتے تو تمہیں جنگ میں شکست نہ ہوتی اب اہل یہود نے ان دو صحابہ کرام سے کہا مسلمانوں کو بھیکا رہتے ان کے دلوں میں شک و شبات ڈالنا چاہتے تھے چنانچہ ان دونوں صحابہ سے اہل یہود نے کہا اگر تم سچے ہوتے تو تمہیں شکست نہ ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ دوبارہ اس دین سے پھر کر دوبارہ اہل یہود میں آ جاؤ اور دوبارہ یہودی ہو جاؤ ان دونوں صحابہ کرام نے بڑے پیار سے جواب دیا کہ تمہیں پتا ہے جب کوئی کسی سے اہد کر لے پھر اہد توڑنے میں کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے چنانچہ صحابہ کرام نے ایسے جواب دیئے کہ ان کے پاس دوبارہ بولنے کی ہمت نہیں تھی انہوں نے کہا کہ واقعی تم نے محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جام پی لیا ہے اب تمہیں دوبارہ پھیرنا آسانی کی بات نہیں ہے یہ بہکاتے رہے لیکن یہ دونوں صحابہ کرام بہکانے میں نہیں آئے اور محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایسے جوابات دیئے کہ ان کے پاس دوبارہ بولنے کی ہمت نہیں ہے چنانچہ روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان عطا فرما دے اور وہ ایمان میں داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر خاص فضل فرما دے کہ وہ ایمان والا ہو جائے پھر وہ ایمان سے پھرنے کو ایسا برا جانے کہ اس کو جیسے چنانچہ آگ میں داخل کر دیا جائے آگ میں چلے جائے اپنی جان دے دے لیکن ایمان سے نہ پھرے مرتب نہ ہو یہ اس سے بھی برا ہے چنانچہ انہوں نے محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا جام پیا تھا کہ یہ دونوں صحابہ وہاں سے نہیں پھرے چنانچہ یہ پورا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیان کیا کہ ہمیں اہل یہود نے اس طرح گمراہ کیا ہے چنانچہ جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو واقعہ بیان کرتے کرتے ہی اتنے میں جبریل ایمین آیا مبارکہ لے کر آ گئے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی تو یہ واقعہ ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ آیا مبارکہ نازل فرمائی کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں لالچ کی وجہ سے کہ جنت میں جائیں گے جنت ملے گی کچھ لوگ دوزک کے در سے ایمان لے آتے ہیں کچھ لوگ لالچ کا ایمان قبول کرتے ہیں کچھ لوگ در کا ایمان قبول کرتے ہیں لیکن یہ دونوں ایمان کبھی نہ کبھی کمزور واقع ہو جاتے ہیں اور ایسا ایمان تو منافق بھی لے آتے ہیں لیکن جو عشق کا ایمان ہوتا ہے صحابہ اکرام نے جو ایمان قبول کیا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کا ایمان تھا اور جو عشق جو ہوتا ہے ماشوق کی طرف سے جتنے مرضی اس کے اوپر مسئیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے جائیں جتنے ظلم و ستم کیے جائیں جتنی آزمائشوں سے گزارا جائے جو سچا عشق ہوتا ہے وہ کبھی ماشوق پر کبھی احتراز نہیں کرتا اور ماشوق کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا ماں ہوتی ہے بچے جتنے نافرمان ہو جائیں ماں کو برا بھلا کہیں لیکن ماں کی محبت اپنی اولاد سے کم نہیں ہوتی کیونکہ ماں کا پیار سچا پیار ہوتا ہے تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو جائے جیسے حضرت بلال تھے امیہ کتنے ظلم و ستم کرتا تھا لیکن حضرت بلال نبی کے عشق میں ایسے روبے ہوئے تھے کہ ان کو چھوڑنا محال سمجھتے تھے کہ میں دوبارہ کلمہ پڑھ کر دوبارہ اس میں دافل ہو جاؤں تو یہاں سے پتہ لگا ایک نماز پڑھتا ہے بندہ جنت کے شوق میں ایک نماز پڑھتا ہے بندہ کہ عذاب سے بچ جاؤں ایک نماز پڑھتا ہے اللہ کی محبت میں اللہ کے عشق میں جو محبت اور عشق میں نماز پڑھتا ہے وہ کبھی نماز کو نہیں چھوڑتا کیونکہ جب تک جو عاشق ہوتا ہے جب تک وہ معشوق کے سامنے حاضر نہ ہو جائے جب تک اس کا دیدار نہ کر لے اور اس کے بلانے پر حاضر نہ ہو تو وہ سچا عاشق نہیں ہوتا چنانچہ جب مسجد سے پانچ مرتبہ آذان دی جاتی ہے تو جب سچا عاشق ہوتا ہے فوراں لبیک کہتا ہوا مسجد میں حاضر ہو جاتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں عاشق ہوں کہ مجھے جس نے بلائیا ہے وہ میرا معشوق ہے اور اس نے مجھے بلائیا ہے تو وہ فوراں دوڑا دوڑا چلا جاتا ہے تو یہ لوگ چاہتے تھے اہل یہود کہ مسلمانوں کو یہاں سے ہٹا کر دوبارہ مرتب کر دیں اور یہودیت میں داخل کر دیں اور اللہ تعالی نے رشاد فرمایا کہ فاعفو عنہم فاعفو واسفہو حتی یعطی اللہ بی امری اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو معاف کرو اور ان سے درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے جب یہ لوگ اہل یہود گمراہ کرتے تھے صحابہ اکرام کو تو صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم ان لوگوں کو قتل کر دیں کہ یہ ہم لوگوں کے اندر شک و شبات ڈالتے ہیں اور ایمان کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کو معاف کرو ان سے درگزر کرو یعطی اللہ بعمری یہاں تک کہ اللہ تعالی کا حکم نہ آ جائے ابھی ان سے جنگ نہیں کرنا قتل و خون نہیں کرنا ابھی نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اگر ابھی سے ہی جنگ شروع کر دو گے ان کا قتل و خون شروع کر دو گے تو یہ کہیں گے یہ کیسے مسلمان ہیں یہ تو فوراں ہی ایمان لاکر قتل و خون کے اوپر اتر آئے ہیں تو یہ ایمان کو قبول نہیں کریں گے اور ایمان تو ایمان تو نام ہی سلامتی کا ہے کہ اس کے اندر جبر نہیں ہے جو اسلام قبول کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے زبردستی کسی کو دعوت نہیں دی جاتی کہ ایمان لے کر آ جاؤ تو چنانچہ یہاں پر اللہ نے فرمایا جب تک اللہ تعالی تمہیں جہاد کا حکم نہ دے جب تک تم ان سے درگزر کرو لیکن جب جہاد کی آیتیں اتری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس غزوات میں کفار کے مقابلے میں جنگ کی اسلام یہی کہتا ہے کبھی جنگ کی تمنہ نہ کرو لیکن جنگ اگر تم پر مسلط کر دی جائے تو پھر پیچھے نہ ہٹو ایسا اسلام ہے یہ خود جنگ نہیں چاہتا لیکن تمہارے اوپر کوئی مسلط کرے تو پھر بھاگنے کی گنجائش نہیں ہے یہ لوگ جو چاہتے تھے کہ یہ لوگ مرتد ہو کر صحابہ اکرام دوبارہ یہودی فرقے کے اندر داخل ہو جائیں اللہ فرماتا ہے حسد کی وجہ سے یہاں سے پتہ لگا حسد ایسی بیماری ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے اور عالمگیری بیماری ہے یہ کوئی چھوٹا مرض نہیں ہے یہ بہت بڑا مرض ہے اگر کوئی اس کا علاج نہیں کرتا اور حسد کے اندر مبتلا رہتا ہے تو کوئی امکان ہوتا ہے کہ یہ حسد آہستہ آہستہ پہلے اس کو عمل میں کمزور کرتا ہے اس کی نمازوں کے اندر کمزوری آتی ہے فرائز کے اندر کمزوری آتی ہے جب حسد بہت درجے کا اپنے کمال پر پہنچ جاتا ہے حسد اتنے ہائی لیول پر پہنچ جاتا ہے بندے کے اندر حسد تو پھر بہت امکان ہوتا ہے کہ اس حسد کی وجہ سے یہ بندہ ایمان سے بھی باہر ہو جائے جیسے کہ اہل یہود حسد کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں کر رہے تھے اور کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے کسی ایک شخص کو عرش کے سائے میں دیکھا عرش کیا مولا اس کا یہ درجہ کس عمل سے ہوا ارشادِ الٰہی ہوا کہ تین عملوں میں سے ایک یہ کہ یہ حسد نہ کرتا تھا ماں باپ کا فرما بردار تھا اور چغل قوری نہیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں اس شخص کو دیکھا تو اس کی وجہ یہ پتہ لگی یہ بندہ کبھی حسد نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ شان ملے بندہ حسد کرتا ہے سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کر وہ چاہتا ہے سامنے والے سے نعمت زائع ہو جائے یا مجھے مل جائے یہ اس سے محروم ہو جائے تو اس کی وجہ سے حاسد کے دل میں عداوت اور بز کی وجہ سے ایسی باتیں پیدا ہوتی ہیں اور حاسد یہ چاہتا ہے کہ تمام کا سردار میں ہو جاؤں اور سب میرے ماتحت ہوں یہ سرداری کے نشے میں یہ حاسد یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو عیش میں رہتے ہیں حاسد سے کسی کا آرام نہیں دیکھا جاتا یہ بھی ایک حاسد کی وجہ ہوتی ہے جو لوگ حاسد کرتے ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوتے حاسد کا علاج ایک علمی علاج ہے اور ایک علاج ہے بندے کا عملی علمی علاج یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہے اللہ تعالی نے جو نعمتیں دوسرے کو دی ہیں اللہ تعالی سے تمنا کر سکتا ہے عرض کرتا ہے یا اللہ جیسی نعمتیں تو نے اس کو دی ہیں یا اللہ مجھے بھی دے دے یہ دعا وہ کر سکتا ہے لیکن اگر حاسد یہ چاہتا ہے کہ دوسرے سے نعمت چلی جائے اور مجھے مل جائے تو پھر اس کا علاج یہی ہے اگر حسد اپنے اندر سے نکالنا ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ بندہ اللہ کی رضا پر اللہ کی تقسیم پر راضی رہے اللہ تعالی کو پتا ہے کس کو کتنا دینا ہے اس دنیا میں کس کو کس طرح لکھنا ہے دوسرا ہے عملی مقابلہ کرنا کہ جب آپ کی طبیعت کسی کی برائی کرنا چاہے حسد کی وجہ سے آپ اس کو زبردستی اپنی زبان کو اپنے دل کو اس شخص کی تعریف میں لگا دیں جب آپ کا دل کرے کہ میں اس کی برائی کروں حسد کی وجہ سے تو پھر آپ اپنے آپ سے جنگ کریں کہ آپ اس کی تعریف کریں جب آپ کا دل کرے اس کی چگلی کرنے کے لیے تو پھر آپ توپک کو پلٹ دیں اس طرح آپ جنگ کرتے رہیں گے اپنے آپ سے تو تھوڑے دن کے بعد آپ اس کی برائی نہیں کریں گے اور آپ سے حسد سے لڑنے کی آپ کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی ایمان کے لٹیرے ہر جگہ گھوم رہے ہیں بندے کے اندر بھی جو شیطان ہے نفس اممارہ ہے یہ انسان کے چھپے ہوئے دشمن ہیں جو ہر وقت اسی طاق میں رہتے ہیں کہ بندے کا ایمان کمزور کر دیں اور اس سے ایمان نکال دیں اور جو باہر ہیں دنیا کے برے لوگ منافق لوگ کفار لوگ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بندے کا ایمان بندے سے نکال لیں کیونکہ کامیاب شخص وہی ہے دنیا کے اندر جس کا ایمان سلامت ہے وہ سب سے کامیاب شخص ہے اس دنیا میں بھلے وہ جتنا مرضی غریب ہو اگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہے تو اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہو سکتی جس کے پاس ایمان کی دولت ہے دنیا کا جتنا پیسہ ہو جتنا مال ہو اگر بندے کا ایمان کمزور ہو اور اس کے پاس صحیح ایمان نہ ہو نبی کا عدب نہ ہو نبی کی تعظیم نہ ہو اللہ کا عدب نہ ہو اللہ کی تعظیم نہ ہو اللہ کے پیاروں کی تعظیم نہ ہو اور ایمان کے اوپر بندہ اگر قائم نہیں ہے تو پھر دنیا کا جتنا مال اس کو مل جائے سب کچھ بیکار ہے سب کچھ ایمان ہے بندے کا اور اس کی قدر انسان کو دنیا میں نہیں پتا چلتی لیکن انسان کے عقیدے کی اہمیت اس کے ایمان کی اہمیت یہ ساٹھ ستر سال کی زندگی گزار کر جیسے ہی بندہ قبر میں جائے گا اس ایمان کی قدر و قیمت اس کے سامنے موجود ہوگی پھر اسے پتا چلے گا پھر وہ وہاں پر جا کر تمنا کرے گا کاش میں دنیا کے اندر ایمان کے اوپر قائم رہتا اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا یہ نیک آدمی کو بھی عارض ہوگی کہ کاش میں دنیا کے اندر ذرا بھی ٹائم ضائع نہ کرتا بڑے سے بڑے نیک شخص کو بھی یہی عارض ہوگی کہ دنیا میں وقت ضائع نہ کرتا اور ایمان کے اندر اور مضبوطی پیدا کرتا اور ایمان کو اور قوی کرتا جتنا ایمان جس کا قوی ہوگا جنت میں اس کا اتنا ہی عالی درجہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا جس پر فضل ہوتا ہے جس پر اس کا کرم ہوتا ہے اسی شخص کا ایمان محفوظ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت اور توفیق مانتے رہنا چاہیے اور نفس امارہ سے شیطان سے اور برے لوگوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے بیان میں کوئی غلطی ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین